کتاب اجائب الاحکام الامیر المومنین کے مولف نے صاحب مناقب سے یہ روایت نکل کی ہے کہ ایک انساری کے حوالے سے یہ روایت ہے ایک مسافر نے اپنے اونٹ کو ایسی جگہ باندھا جہاں شتر مرک کے انڈے بچے نکالنے کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ انڈے تمام کے تمام اونٹ کے پاؤں تلے آئے اور ٹوٹ گئے جس شخص کے اونٹ کے پاؤں تلے آ کر شتر مرک کے انڈے ٹوٹے تھے وہ ادائیگی حج کے لیے احرام میں تھا شتر مرک کے انڈوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پریشان ہوا اور جنابی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام معاملہ بیان کیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے جنابی امیر علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کے پاؤں سے پامال ہونے والے ہر انڈے کے بدلے ایک اونٹنی کی قربانی خانہ کعبہ میں ادا کرو یا پامال شدہ انڈوں کی تعداد کے مطابق نر اونٹ مادہ اونٹنیوں پر چھوڑ دے ان اونٹنیوں سے جو بچے پیدا ہوں وہی خانہ کعبہ میں قربان کر اگر وہ اونٹنیاں بچے نہ دیں تو اس پر کچھ کفارہ نہیں ہے وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقتداس میں حاضر ہوا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنابی امیر کے فیصلے کی وضاحت چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنابی امیر علیہ السلام کے فیصلے کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیصلہ وہی ہے جو علیہ علیہ السلام نے کر دیا ہے ہاں اگر تو مزید رسائی چاہتا ہے تو دوسرا عمل میں بتاتا ہوں اگر تو اسے بجا لائے تو تیرے لیے کافی ہے وہ عمل یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے انڈوں کے بدلے ایک دن روزہ رکھ یا ایک مسکین کو کھانا کھلا چنانچہ یہ شخص حج کے عمال میں مشغول ہو گیا اور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنابی مولا علیہ السلام کے فیصلے کی تائد فرمائی چونکہ وہ شخص جنابی امیر علیہ السلام کے بتائے ہوئے کفارے کی قدرت نہیں رکھتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوسرے عمل کی اجازت دے دی